ہی گیز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور لیپ ٹیکنیشن کی نئی ویکنسی کے بارے میں اور چلیے دوستو یہ لوکیشن اگر آپ کے پاس کی ہے تو کافی بڑیا یہ سیلری آپ کے لیے رہنے والی ہے اور دوستو جو پوستی کے اگر ہم بات کرتے ہیں یا پہ چوئیس پوست آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کافی بڑیا دوستو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈی ایمیلٹی کر رکھی یا بی ایسی ایمیلٹی کر رکھی تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کرو چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کرو اور دوستو اگر آپ ایک لیپ ٹیکنیشن ہو تو آپ لیپ ٹیکنیشن کمنٹ بوکس کے اندر کمنٹ کر دو اگر آپ ایک نرسنگ سٹاپ ہو تو آپ نرسنگ سٹاپ کمنٹ کر دو اگر آپ ایک ایسی جی ٹیکنیشن ہو تو آپ ایسی جی ٹیکنیشن کیونکہ دوستو سارے ہی ڈپارٹمنٹ کے لیے یہاں پہ پوسٹ نکلنے والی ہے نکلی ہے تو دوستو ایسے میں ہم کمپلیٹ ڈیٹیل سے بات کریں گے چاہے وہ ایسی جی ٹیکنیشن ہو اوٹی ٹیکنیشن ہو یا لیپ اسسٹین ہو یا لیپ ٹیکنیشن ہو یا ڈینٹل کا اگر کوئی ہے یا ریڈیو گرافر ہو دوستو یا سٹاپ نرس ہو تو دوستو خرق کے لیے یہاں پہ ویکنسی نکلی ہے چاہے وہ فیجیو تھیرپیسٹ ہو دوستو خرق چیز کے لیے یہاں پہ ویکنسی آپ کو دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے دوستو چلے ویڈیو کو سٹاٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ ایک آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی ہم کچھ کچھ ایمپورٹینڈ کے اوپر ہی بات کریں گے کیونکہ دوستو جو ادھر ہے جو اپنے فیڈ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے ان سے ہم تھوڑا سال شورٹ کے اندر بات کریں گے ویڈیو کافی بڑے بن جاتے تو دوستو ایسا میں آپ کو دکھت ہوتی ہے کیول ہم نولیج دیں گے وہ کیول لیپ ٹیکنیشن کے بارے میں اور تھوڑا بہت نرسنگ کے بارے میں اور جو بھی اپنے پیرامیڈیکل کے کورس ہیں ان کے بارے میں ہی ہم ڈسکس کریں گے چلیے دوستو یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے لیٹس کو سب سے پہلے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹاپ نرس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اسٹاپ نرس کے یہاں پاس نمبر پوائنٹ پہ ہے دوستو آپ کا جو اسینچل کوالیوکیشن کیا ہونا چاہیے وہ آپ کا ہونا چاہیے بی ایسی نرسنگ اگر آپ کی چھے تو بھی چلے گا دوستو جی ایم آپ پاس نے تو بھی چلے گا بس آپ کو دوستو ٹویلت کے اندر آپ کو سائنس ہونے چاہیے ساتھے ساتھ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سہلے ٹھیک ٹا کہے چودہ آزار سی سٹاڑنگ ہے دوستو ٹھیک ہے گئے چودہ آزار سے سٹاڑنگ اور دوستو ساتھ آزار پانسو تک یاں پہ آپ کو دیکھنے کو سہلے ملے گی اس کے ساتھے ساتھ میں دوستو ہم نیکسٹ ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو نیکسٹ جو ہے پوائنٹ تھرڈ نمبر پوائنٹ پہ ہے وہ ہے دوستو لیب ٹیگنیشن کیلئے تو کافی بڑیا دوستو یہاں پہ آپ کو opportunity آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو اور ساتھ ساتھ میں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں SSCL اور equivalent with diploma certificate and diploma certificate in laboratory technology from the government recognite institute دوستو یہ سب سے important چیز ہوتی ہے کہ آپ کا 12th کے اندر سائنس سبجیکٹ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں دوستو آپ کا diploma یا ایک certificate ہونا چاہیے diploma in medical laboratory چاہے وہ DMLT ہو یا BSC MLT ہو کچھ بھی ہو اور وہ ایک government جو بھی government organization ہے اسے recognite institute سے ہونا چاہیے ایک government college سے ہونا چاہیے یا government کے اندر میں جو بھی private college ہاتے ہیں وہاں سے آپ کا یہ diploma ہونا چاہیے یہاں پہ salary کی ہم بات کرتے ہیں تو salary کافی ٹکٹا کے دوستو چودہ ہزار سے starting ہے اور ساٹھ ہزار پانچسو تک دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ اگر ہم salary بیچ اس کے بیچ کے آپ کو salary دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے یہاں پہ pay grade الگ الگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں دیر کا ہے یہاں پہ pay grade آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ جو next چیز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ECG technician کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ECG technician کے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ECG technician کے لیے بھی post ہے یہاں پہ diploma in ECG آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی 12th کے اندر آپ کی science ہونے چاہیے ہر ایک چیز وہ ہی valid رہے گی جو DMLT کے اندر ہوتی ہے ساتھے ساتھ میں دوستو radio graphic technician کے لیے یہاں پہ vacancy ہے ٹھیک ہے گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں diploma in radiography آپ کا ہونا چاہیے radiography technician certificate course آپ کا ہونا چاہیے اور medical college of awesome سے آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے گائز یہ diploma کی بات ہو گئی ساتھے ساتھ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں pharma یا physiotherapist کے لیے یہاں پہ post ہے ساتھے ساتھ میں medical record officer کے لیے post ہے اور کافی سارے الگ الگ ratio therapy technician کے لیے یہاں پہ post ہے technician for CSS کے لیے یہاں پہ post ہے تو جو بھی آپ کا department ہے وہ تو آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہو کافی بڑی آماترہ کے اندر دوستو یہاں پہ آپ کو vacancy دیکھنے کو ملے گی ساتھے ساتھ میں دوستو ہم بات کر لیتے ہیں lab technician کی technician for virology دوستو اگر آپ کو virology department کے اگر اندر interest ہے تو دوستو اس کے اندر بھی یہاں پہ post نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے گائز اور anesthesia technician کے لیے یہاں پہ جو course ہے وہ بھی یہاں پہ دوستو vacancy نکلی ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے ساتھے ساتھ میں دوستو dark room assistant کے لیے جو radiographer کے اندر ہوتا ہے ایک سال کا اگر آپ کا پاس experience ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پہ vacancy نکلی ہے technician assistant for CSS کے لیے یہاں پہ vacancy نکلی ہوئی ہے pharmacist کے لیے vacancy نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے کافی سارے الگ الگ vacancy ہے چاہے وہ dental technician کے لیے ہو تو ٹھیک ہے گائز اس میں یہی دو سال کا diploma ہونا چاہیے diploma in dental course دوستو آپ کا دو سال کا diploma ہونا چاہیے تو یہاں آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہو ساتھے ساتھ میں دوستو ot technician کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ot technician کے لیے بھی vacancy ہے diploma in ot آپ کا ہونا چاہیے diploma in ot technician course آپ کا ہونا چاہیے وہ بھی government decognized institute سے آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے گائز اور ساتھے ساتھ میں دوستو animal for technician for animal operation room دوستو animal کے لیے بھی یہاں پہ اگر آپ technician کے لیے apply کر سکتے ہو کافی سارے الگ الگ ہے technician for آپ دیکھ سکتے ہیں technician کے لیے کافی سارے vacancy یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے گائز اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے گائز تو اب ہم بات کر لیتے ہیں lab technician کے اندر کتنی جو vacancy آپ کو ملے گی کہ یہاں پہ آپ کو کتنی vacancy آپ کو دیکھنے کو ملے گی تھوڑا سا یہ آپ کو phone میں تھوڑی درکت آ سکتی ہے ٹھیک دوستو یہ تھوڑا rotate size میں already لے رکھا ہے تو میں آپ کو directly simply بتا دیتا ہوں آپ کو proper دیکھے گا تو نہیں but جو بھی دیکھتا ہے میں آپ کو دیکھانے کی کوشش کروں گا lab technician کی اگر ہم بات کرتے ہیں دو نمبر پہ تو آپ کو وہ یہاں پہ مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں staff nurse کی یہاں پہ post دوست ہوتی ہیں lab technician کی یہاں پہ 40 post آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دوستو اس کی پی ڈی اپ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کافی سارے student کمنٹ کرتے ہیں کہ سر آپ description کے اندر اس کے link provide نہیں کرتے ہو بھائی description کے اندر میں link provide کرتا ہوں kevel telegram group کا آپ جیسے ہی telegram group کو آپ join کرو گے اور وہاں پہ آپ کو ساری ہی پی ڈی اپ آپ کو available ہو جائے گی یہ نہیں کہ kevel یہ ہی پی ڈی اپ ہوگی کسی بھی vacancy کی update سے related آپ کو پی ڈی اپ وہاں پہ available ہو جائے گی تو ایسے میں دوستو آپ کو telegram group کو join کر لینا ہے description کے اندر آپ کو link مل جائے گا telegram کا اگر telegram group کو join کرنے میں کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو آپ مجھے comment box کے اندر comment کر سکتے ہو کہ سر مجھے یہ دکت ہو رہی ہے telegram group کو join کرنے میں ٹھیک ہے تو جس کارن مجھے idea لگ سکتا ہے اور کافی سارے اس سے پہلے comment کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں advertisement number آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا ساتھے ساتھ میں دوستو آپ کو ڈیٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوگی ایک دو دوزار تئیس سے دوستو اور یہاں پہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں vacancy کہاں کے لئے نکلی ہے دوستو یہ vacancy نکلی ہے government of assam کے لئے اور دوستو اگر آپ assam کے پاس کے ہو یا آپ کے یہ location پاس کی ہے تو آپ 100% اس کے اندر apply کر سکتے ہو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی i hope یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور دوستو کس hospital کے اندر آپ کو posting دی جائے گی یہاں پہ کافی سارے الگ الگ hospitals آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے اور اس کے جو form start ہے وہ ساتھ سے دوستو 22 تاریخ تک اس کے form last رہیں گے اور دوستو ساتھ ساتھ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں website آپ کو دے رکھی ہیں www.dmeassamgournament.in ٹھیک ہے guys تو جلدی سے apply کر لیجے اور آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی thank you so much دوستو اور ادھیک جان کرے کے لئے دوستو آپ کو یہاں پہ help mail id بھی دے رکھی ہیں آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں pdf کافی بڑی ہے دوستو تو آپ کو description کے اندر آپ کو link مل جائے گا آپ ساری ہر چیز ڈیٹیل سے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی i hope یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہوگا thank you so much guys